بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کو مکی کہا جاتا ہے اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں تو یہ صورت عباسہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اس کا نام عباسہ اس لئے رکھا کہ اس میں جو ہے عباسہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے مو بنانا اس میں ایک واقعی کی طرح اشارہ ہے کہ اس واقعی کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبینا صحابی کے سوال کرنے پر آپ نے ذرا مو بنایا یا چین بجبی ہوئے ناگواری سے آپ نے ذرا ایچی رہ پھیڑ لیا تو اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا نام تجویز کر دیا کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی محبت کی علامت تھی کہ وہ ادا بھی اللہ نے کیچ کر لی اور نام ہی صورت کا عباسہ رکھ لیا تو ظاہر ہے نبی کی ایک موست الگ الگ ادائیں اللہ تبارک و تعالی کیچ کر دیتے ہیں کہ یا یو المزمل کہہ دیتے ہیں کہ وہ کمبل میں لپٹے ہوئے یا المتنصر کہہ دیتے ہیں تو کیفیت کو اللہ کیچ کر کے وہ محبوبانہ انداز سے جو وہ ذکر کرتے ہیں ایسی عباسہ کی جو کیفیت تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ لے لی اور اس صورت کا نام بنا دیا اس لئے اس کا نام صورت عباسہ ہے اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سرداران قریش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ ہمیں دعوت و تبلیغ کریں ہمیں بتائیں کیا حقیقت ہے آپ کیا پیغام لے کے آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دین دے رہے تھے دعوت اسلام دے رہے تھے کیا کہ تبلیغ کر رہے تھے تو ان میں ابو جہل بھی تھا عطبہ شہبہ بھی تھا اور اسی طریقے سے امیت ابن خلف یہ سب سرداران قریش عباس ابن عبد المطلیب اس وقت دعوت اسلام میں داخل نہیں تو وہ بھی تھے تو بڑے بڑے سرداران بیٹھے تھے اور آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ کی یہ چاہتی کہ یہ ان میں سے کوئی اسلام میں داخل ہو جائے ظاہر ہے کہ جب سردار جو قوم کا اسلام میں داخل ہوگا تو قوم آٹومیٹکلی داخل ہو جائے گی آپ کو تو یہ حرس تھی کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائے اس وجہ سے آپ ان پر توجہ کر رہے تھے ان کو دعوت اور تبلیغ کر رہے تھے اسی دوران میں ایک صحابی نابینہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ مخلص اور نابینہ صحابی تھے وہ آپ کے پاس آگئے اور انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ محول کیا چل رہا ہے گفتگو رہی ہے اور آ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ سکھائیے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے مجھے کچھ سکھائیے اب آپ وہ گفتگو کرے انہوں نے کسی محول کو دیکھا نہیں کیونکہ نابینہ تھے تو یہ کہہ کہ وہ آپ کو آوازیں دینے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یوں کر کے اب آپ کو ناگوار گزرا کہ سرداران خوریش بیٹھے ہیں اور وہ یہ سرداران خوریش پہلے یہ تان کرتے تھے کہ دیکھیں ہم جب بات کرنے کے لئے آئیں تو پھر یہ غریب غربہ یہ حساب بیچ میں نہیں آنے چاہیے یہ آتے تو ہماری ڈگنیٹی متاثر ہوتی ہے یہ ان کو ایک اپنا زوم تھا اور یہاں اتفاق سے وہی صورتحال پیش آگئی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنانی اور چیرے پر ناگواری کے اثار لائے اور آپ نے چیرہ ادھر کر دیا اس کو قرآن نے کہتے عابسا و طواللہ کہ چیم بجبی ہوا یعنی مو بنایا اور چیرہ پھیر لیا جب آیا اس کے پاس ایک نابینا یہ الفاظ ذکر کی قرآن نے اب جب بھی صورتحال ہو گئی اور آپ نے ان کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا آپ تبلیغ کرتے رہے اور جب تبلیغ سے فارغ ہو گئے اس کے بعد جب گھر جانے کے لئے اٹھے ہیں تو اسی وقت وحی کے اثار آگئے اور یہ پوری صورت نازل ہو گئی عابسا و طواللہ ان جاہو الاما کہ چیم بجبی ہوا یہ پیغمبر اور اس نے مو پھیر لیا اسے ان جاہو الاما جب آیا اس کے پاس ایک نابینا و ما یدریکہ لا اللہ یزکہ کہ اے پیغمبر تو یہ کیا معلوم کہ یہ نابینا تو اس سے کچھ سیکھ لیتا نصیت لے لیتا جن کی تبلیغ کی آپ جب وہ حرث کر رہے ہیں وہ تو تبلیغ ہے تبلیغ تو غیروں کو بھی ہوتی ہے اپنوں کو بھی ہوتی ہے غیروں کو بھی ہوتی ہے لیکن تعلیم جو ہے یہ تو اپنوں کے ہوتی ہے یہ تو اپنا ہے یہ تو تعلیم لینے آیا تھا لہذا تعلیم کو تبلیغ پر آپ مقدم رکھتے آپ کا اشتہاد ہی ایک وہ تھی کیفیت کہ آپ اس چارے تھے کہ وہ آ جائیں تو وہ بھی کہا ہے کہ آپ کا جو منصب نبوہ سے میچ کر رہی تھی یہ بات کہ آپ ان کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کفار کا یہ جو ہے وہ زوم اور تقبر پسند نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتراز کیا کہ ان کی کیا ایسیت ہے یہ تو تبلیغ ان کو آپ کر رہے ہیں اور تبلیغ غیروں کو بھی ہوتی ہے اور غیر اپنے بنیں کہ نہیں بنیں یہ تو ایک وہمی بات ہے کیا پر نہ بنیں اور یہ تعلیم لینے جو ہے یہ تو آپ کا اپنا ہے لہذا اپنے کی تعلیم کو آپ مقدم کریں غیر کی تبلیغ پر تو گویا کہ یہ جو تعلیم جو پوری صورت کے اندر دے دی گی کہ تعلیم جو ہے اگر آپ کچھ بتاتے ہیں یہ فائدہ اٹھاتا لیکن ان کو جو آپ نے دعوت دی انہوں کیا فائدہ اٹھایا اور وہی ہوا کہ بعد میں فیوچر میں پتہ چلا کہ نہ اتبہ ایمان میں آیا نہ شہب آیا نہ مئیت بن خلف آیا نہ ابو جال کوئی داخل نہیں ہوا اسلام میں تو گویا کہ یہ تنبی جو ہے اس صورت کے اندر فرمائی گئی اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ آپ جو نا اس میں یہ نہ کہیں تو گویا کہ اس میں تنبی آزم کا ذکر ہے یہ تنبی آزم کا ذکر ہے کہ ایسی تنبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے کہ ایک صحابی کی وجہ سے ایک نابی نہ آدھنا صحابی اس وجہ سے آپ پر اتاب ہوا اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے یہ واقعی اللہ ہی کا کلام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح سے بنا کر لاتے تو آپ اپنی ڈانٹ اور اتاب کو کیوں ذکر کرتے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ منوان جو اللہ کی طرح سے نادل ہوتا ہے یہ پیغمبر بغیر کمی بیشی کہ آگے امد کو پیش کر دیتا ہے اور یہ عنوان اور اس طرح کی جو مضامین ہیں یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہیں کہ واقعی اللہ کا کلام ہے ورنہ کون اپنی ڈانٹ کو ذکر کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے ڈانٹا اور پھر یہاں تک کے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفت ہو گئی تھی کہ جب وہ نابینہ صحابی آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اب اس کا استقبال کرتے فرماتا ہے کہ یہ وہ شخص آ رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ اتاب کیا اللہ مجھ پہ جو ناراض ہوئے اس کی وجہ سے آئیے آئیے اس کو اعزاز کے ساتھ بٹھاتے ظہر ہے کہ اللہ نے اس شخص کے اتنا اعزاز دیا کہ نبی کو اتاب فرمایا تو اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی وہ کرتے تھے تو یہ اس کے اندر حقیقت بیان کی پھر آگے چل کے یہ حقیقت بیان کر دی کہ دنیا کے اندر تو یہ صورتحال ہے یہ کفار و مشرقین ایک دوسرے کا جڑے بیٹھے ہیں ایک نہیں مانتا تو دوسرا بھی نہیں مانتا اور یہ اپنے جو اپنے عزیز و اقاریب اور اپنی دنیا کے ساتھ لگے کھڑے ہیں لیکن آخرت میں وہ دن آئے گا کہ فیضہ جاتی ساخہ جب وہ چیخ میں چلانے والی جب آئے گی یعنی قیامت آئے گی اس وقت کیا ہوگا اس وقت وہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے سب رشتے فنا ہو جائیں گے گویا کہ اولاد ماں باپ سے بھاگے گی اور بھائی بھائی سے بھاگے گا وہاں یہ کیفت ہو جائے گی اور یہاں ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے گڑ جوڑ کر رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور یہ دین اسلام کو ماننے کو تیار نہیں لیکن اس دن سے ڈریں کہ اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو یہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے اندر یہ تنبی کی اور یہ ڈرائیا کہ دنیا کے اندر یہ صدر جاؤ جیسی یہ نبی نہ دوڑتا وہ آ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طریقے سے تم بھی اگر دوڑتے بھی آئے تو کل روز قیامت میں پیغمبر آپ سے بھاگیں گے نہیں ماں دنیا کی رشتے بھاگیں گے لیکن پیغمبر آپ کو آغوش ملیں گے اور حضر قوصر پیجام میں قوصر نصیب ہوگا اور شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے کیونکہ تقوی والوں کے جو رشتے ہیں وہ آخرت میں ٹوٹیں گے نہیں دنیا کے رشتے سب بھاگ جائیں گے بھائی سے بھاگے گا باپ سے بھاگے گا اولاد سے بھاگے گا بیوی اچھوں سے بھاگے گا لیکن وہاں تقوی والے جائیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی وجہ سے آپ کو آغوش ملیں گے یہ ہے وہ رشتہ جس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ تم نبی پاپتی اڑا کے اس کے تقزیب کرو تو اس لئے تم اپنی آخرت دنیا دونوں برباد کر رہے ہیں یہ حقیقت اس میں واضح کی موسیقی موسیقی